بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء ہمارے درمیان موجود ہے ہر حربہ الٹا پڑتا جاتا ہے اور بجائے مسلمانوں کو قائل کرنے کے عیسائی خود جیزس کے پیغمبر ہونے پر ایمان لے آتے ہیں ایسے ہی ایک سوال ایک عیسائی نوجوان نے بھی کیا اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ اسلام کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جیزس پیغمبر تھے مگر اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے جو بلکل اکل سے پرے بات لگتی ہے اور ان کے ذمہ دجال سے نمٹنے کا کام بھی لگایا گیا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر یہ ساری نوازشات اور سارے واقعات ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں سے زیادہ ہے کیا اس سب کے بعد وہ صرف ایک پیغمبر کہلائے جا سکتے ہیں گوڈ ایوننگ ایوریون مائی نیم اس رائن موزس ایک کرسٹین بائی فیت اور ہم ایک انجینئرنگ موسیقی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں جیسوس پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا اور نہ کوئی مسلمان کہلا سکتا ہے ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے وہ مسیحہ تھے وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے انہوں نے خدا کے حکم سے موجزات دکھائے یہاں تک تو مسلمان اور عیسائی ایک ہی چیز پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ساری باتیں مانتے ہیں مگر ایمان میں فرق وہاں جا کر آتا ہے جب عیسائی ایک قدم آگے نکل کر جیزس کو خدا مانتے ہیں پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر جیزس بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لئے وہ خدا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے اور کہا ہے کہ بے شک عیسیٰ کے مثال اللہ کے نزدیک آدم کیسی ہے اسے مٹی سے بنایا پھر اسے کہا کہ ہو جا پھر ہو گیا اور اگر آپ کی دلیل کے مطابق بغیر باپ کے پیدا ہونے پر جیزس خدا ہو سکتے ہیں تو قرآن اور بائبل دونوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے اس طرح تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو جیزس سے بڑا خدا ماننا چاہیے قرآن اور بائبل میں کہیں نہیں لکھا اگر کوئی بغیر ماں یا بغیر باپ کے پیدا ہو تو خدا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طاقہ دکھائی جب اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سلال عمران 3 ورس 59 اللہ تعالیٰ نے کہا انم صلعیسہ اند اللائقہ مصل آدم خلقہ من تراب سم مقالا لوکن فہکون جیزس پیز بے پانیم انفرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے آدم پیز بے پانیم جیزس پیز بے پانیم ڈاکٹر زکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ ہم مسلمان یقین کرتے ہیں کہ جیزس مرے نہیں اور بائبل میں بھی یہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا حالانکہ اس نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے ان کے پاس بھی اس معاملہ میں کوئی یقین نہیں ہے محض گمان ہی کی پیروی ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوسپل آف جون میں لکھا ہے کہ تم نے سنا ہے کہ میں نے تم سے کس طرح کہا تھا کہ میں چلا جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آتا ہوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خوش ہوتے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے آپ یقین کر سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کرنے والے اور مجمع میں مجود ہر عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھیوں یہ سنو عیسیٰ ناصری ایک آدمی تھا جسے خدا نے موجودوں اجائبات اور نشانیوں کے ذریعے تمہارے لئے تسلیم کیا جیسا کہ تم جانتے ہو جب جیزس خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان ہیں تو عیسائی کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا اب آپ مانتے ہیں کہ جیزس انسان تھے اس نے جواب دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ انسان تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خدا نہیں مگر پیغمبر سے کچھ زیادہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ پیغمبر ہے مگر اس شخص کی تسلیم نہ ہوئی اور کہنے لگا کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کی غیر فطری پیدائش اور غیر فطری دنیا سے رخصت مگر مرے نہیں پھر دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر زاکرنائک نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ آپ نے میرا جواب ٹھیک سے سنا نہیں میں نے بتایا ہے کہ جیزس کو اس لئے اٹھایا گیا کہ ان کے ماننے والے ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے ان کو حقیقت دکھانے کے لئے ہی جیزس کو اٹھایا گیا اور دوبارہ بھیجا جائے گا ناظرین یہ مقالمہ بہت دلچسپ تھا آپ بھی یہ سنیے بھائی لگتا ہے ڈاکٹر زاکرنائک نے اس شخص سے آخری بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بائیبل کو جا کر پڑھیں اگر آپ سچے عیسائی ہیں تو آپ کو بائیبل میں لکھی ہر بات ماننی چاہیے اور بائیبل کے مطابق ہی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے شراب سے پرہیز کرنا چاہیے اور سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو آپ جیزس کی تعلیمات کو نہیں مان رہے جیزس نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو آپ گھر جا کر اپنی ریسرچ کریں علمیں اضافہ کریں بائیبل میں وہ باتیں سرخ الفاظ میں لکھی ہی ہے جو جیزس نے خود کہیں آپ جا کر ان کو پڑھیں بائیبل کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس نہیں تو یہاں اجتماع میں سے ہی منتظمین سے لے لیں آپ کی زبان میں ہی ترجمہ آپ کو مل جائے گا دونوں کتابوں کی تعلیم حاصل کریں اور سچائی کو ڈھونڈیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ